بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا خواب میں دیکھیوی کچھ چیزوں کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک سوال زمناً آپ کے لئے ساتھ اس کے شامل کر دیتا ہوں ایک بہن نے پوچھا کہ ہمیں کچھ وظیفہ بتائیں کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کو خواب میں ملنا چاہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بہن میں اس پر بعد میں تفصیل ہی آپ کو جواب دوں گا تو میں نے سوچا یہی موقع ہے اس پر آپ سے بات ہو جائے انشاءاللہ دیکھیں جی بات یہ خواب جو ہے نا خواب اس کے بارے میں صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کے چالیسویں یا چھالیسویں دو طرح کے الفاظ ہیں ان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک علم ہوتا ہے جو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے اس میں ایک بشارت ہوتی ہے خوشخبری ہوتی ہے یہ تو ہوگئے سچے خواب اب دوسرے خواب کون سے ہیں وہ دوسرے خواب وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اس کا حصہ ہے وہ بھی شیعاتین جو ہیں دیولز قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی سورہ انعام آٹھ میں سے پارے کے دوسرے صفحے پر آئی آیت کہ وہ اپنے اولیاء پر وحی کرتے ہیں تاکہ تم اس سے جگڑا کریں اور اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تم مشرق بن جاؤ گے تو ایک یہ بھی خواب کا ڈپارٹمنٹ ہے جی ہاں بعض دفعہ شیطانی وسوسہ بھی خواب کی شکل میں آ سکتا ہے شیطان کے وسوسوں کے کئی طریقے ہیں چلتے پھرتے بھی وسوسے وہ کر رہا ہے خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ تو آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے اس طرح کے شیطان کے وحی کے انداز مگر ایک اس کا طریقہ ہے شیطانی وسوسے کا خواب خواب سے شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے میں آپ کیسے پتا چلائیں گے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا خواب شیطانی ہے وسوسہ شیطانی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے بہت مشکل کام ہے اس لیے اس پر ڈپارٹمنٹ نہ کھڑے کریں امت کا ایک طبقہ جس نے اس پر پوری فیلڈ قائم کی بھی ہے برانچ آف ڈریمز ہے وہ تو کہتے ہیں انہوں نے کئی سال علم لیا ہے خوابوں میں اب میں اس پر کیا کہوں میں تو اس پر نہ ان کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں نہ سچا کہہ سکتا ہوں اللہ کرے جی لیا ہو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے مگر آپ اس کا اعلان کیوں کرتے پھر رہے ہیں ہمیں کیا پتا لیا ہوگا مبارک ہو آپ کو یہ سچا خواب جو ہے نا اس کا ثبوت اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ آپ کا دل گوائی دیتا ہے اور وہ تب ہی گوائی دیتا ہے جب آپ پاک صاف ہوں گے نا آپ کے دل میں اللہ کا نور ہے پھر ہی آپ کو پتا چلنا ہے اگر آپ شہرت کے رسیہ ہیں شہرت کے بھوکیں ہیں اور لوگوں میں واہ واہ کروانا چاہتے ہیں پھر تو شیطان آپ کو خود وسوسے ڈالے گا اور آپ آگے کہیں گے جی مجھے اللہ تعالی نے یہ بشارت دی آپ کو نہیں پتا نہ مجھے پتا ہے شیطان دھوکہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور شیطان بھی دھوکہ دے سکتا ہے بھئی شیطان اللہ کے نام پہ جھوٹ بول سکتا ہے تو رسول اللہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بول سکتا ایک صحیح حدیث میں لوگ بہت سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات بالکل سچ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا آقا فرماتے ہیں میں اپنی طرف نہیں شارع کر رہا وہ فرماتے ہیں صحیح کا آپ نے اور آپ نے کہا شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا اس پر بڑی تفصیل ہے اس کی شرعہ میں حدیث کی اگر شروع کر دوں تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ اس حدیث کی شرعہ پھر کبھی علیہ دا سے ہم کریں گے مگر میں آپ کو یہاں زمنا یہ بھی بات کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی کی شکل شیطان نہیں لے سکتا مگر یہ تو نہیں کہا رسول اللہ نے کہ شیطان میرے نام پہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے یار وہ اللہ کے نام پہ دھوکہ نہیں دیتا کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کے سامنے شیطان اللہ بن کے آگیا کہ میں اللہ ہوں ان کو پتا چل گئی ہے شیطان ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ کرامت ہے جس کو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مانا ہے بتائیں آپ کہاں ابن تیمیہ کہاں عبدالقادر جلانی دو اپوزٹ سائیڈز اف دا سپیکٹرم اس کرامت کو مان رہے ہیں تو انہوں نے اس سے اور اس کرامت میں بڑی زبردست بات ہے اس نے کہا کہ میں نے ایک ہزار علماء کو اس سے پہلے گمراہ کیا اور یقین مانیں یہ جب میں نے خبر میں ان کا واقعہ پڑھتا ہوں تو میں نے الحمدللہ دوسرے ادیان کا بھی تھوڑا بہت اللہ نے کچھ ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے ہم نکموں کو تو میں سمجھ گیا کہ یہ پول جو تھا پولوس جسے ہم کہتے ہیں ہندوستان پاکستان والے لوگ سب کانٹین والے یہ بھی اسی شیطان کے ہاتھوں کو مراہ ہوا تھا جو عبدالقادر جلال نہیں کو ملا سیم واقعہ جی کیسے پول نے لوگوں کو آکے کہا کہ مجھے رب نے کہا ہے کہ پابندیاں شریعت کی اٹھ گئیں مافی مافی کھاؤ پیو جو مرضی کرو سب حلال کر دیا اس نے سب حرام حلال ہو گئے یہ خنزیر وغیرہ سب جو کرسٹین آج کھاتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے یہ پول کا دین ہے پول صاحب جو تھے اللہ اس کو جو بھی جس کا وہ مستحقہ وہ کرے اس کو دھوکہ لگا اس نے کہا کہ مجھے خدا نے یہ باتیں کہیں اور اس کے شیطان ہونے کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے وہ کہتا ہے خدا نے ایسی ایسی باتیں کہ مجھے یقین ہی آیا ہے کہ یہ رب ہی بول رہا ہے یہی پتا چل جانا چاہیے کہ یہ شیطان تھا اور اب وہ قرامت سے ڈبل کنفرم ہوگی بات کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے بڑے علماء کو گمراہ کیا بیچھے پول ایک عالم تھا پہلے قاتل تھا پھر عالم بن گیا عیسائیت کا مبلغ بنا تو پتا یہ چلا کہ خوابوں کا معاملہ ہے بڑا سیریس یہ وظیفوں سے نہیں آپ کو بزرگ ملتے زیادہ کسی کو علم چاہیے ہو تو امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے سبحان اللہ اللہ ان کو اس کا عجر دے اور بھی علماء نے کیا ہے خوابوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خواب سنا کرتے تھے کہتے تھے اچھا خواب سناو اور آپ یہ بھی منع کرتے تھے کہ خواب کسی بے وقوف کو نہیں سنانا کم علم کو نہیں سنانا تو اچھے خواب آتے ہیں آپ کو بشارتیں بھی ہوتی ہیں زیارتیں بھی ہوتی ہیں بس آپ سمجھیں کہ یہ پل سے رات پہ چل رہے ہیں لڑک بھی سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نام پہ دھوکہ ہو سکتا ہے شکل اور نام دو دفرنٹ باتیں ہیں نا حدیث کے الفاظ پہ غور کریں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں ایک بندہ آیا ابن عباس رسول اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ نے کہا رک جو بھئی رسول اللہ نے جو دیکھا جو کہا وہ بات میں سنوں گا پہلے بتاؤ رسول اللہ کیسے لگ رہے تھے تو اس بندے نے اشارہ کیا ایک خوبصورت نوجوان کی طرف کہ اس کے جیسے لگ رہے تھے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں پھر تم نے رسول اللہ کو دیکھا کون تھا وہ وہ تھے ہمارے سر کے تاج سیدنا امام حسن المجدبہ علیہ السلام ان پہ بھی اللہ کے سلامتیاں کروڑوں سلام آئیں آل رسول ہیں نواسہ رسول ہیں رسول اللہ کے مشابہ تھے حسن حسین دونوں کان اشبہ ہم بھی رسول اللہ تعالیٰ حسین بھی مشابہ حسن بھی مشابہ تو کہا ہاں اب تم صحیح کہہ رہے ہو وہ بندہ اجنبی تھا اس سے نہیں بتا تھا کہ یہ حسن وہ تابعی تھا اس نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا تو حسن کو دیکھے کہا ایسے لگے تھے مجھے تو پتہ یہ چلا کہ شیطان مجھے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے رسول اللہ کے نام پہ اس لیے ابن عباس رسول اللہ کا اپنا گھر کا بچہ ہے وہ بھی بڑا اس پہ محتاط تھا کہ کیا کہنے لگے ہو مجھے دیان سے بتانا دیکھ کے ایک منٹ ہاں اب بات کرو تو پتہ یہ چلا کہ یہ خوابوں کا معاملہ ہے بڑا سیریس خواب ہوتے ہیں بہت کچھ لیکن بہت سارے خواب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں بہت سارے خواب آپ کے پیٹ کی گیس ہوتے ہیں آپ نے اگر چکن کھا لیا تو اس کے بعد خواب اور طرح کے آئیں گے سری پائے کھا کے سوئے تو اور طرح کے خواب آئیں گے آپ نعوذ باللہ اگر پخانہ روک کے سوئے میں پھر بھی خواب آئیں گے ایک میں آپ کو سیکلر کتاب بھی بتا دیتا ہوں سگمنٹ فرائیڈ سکولر کا نام ہے اس کی بک آف ڈریمز بڑی مشہور کتاب ہے اس نے اس پہ پوری سائکالوجی اور تحقیق کی ہے اس پہ ایک خواب کیوں آتے ہیں وہ ہے سیکلر اینگل وہ ٹوٹلی ریلیجن کو ڈسمس کرتا ہے ہر چیز وہ ایتیس تھا نا تو بہرحال میں نے اس سے جو کام کی چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں خوابوں کی یہی گیس بخارات اور یہ سب کچھ ہوتا ہے حقیقت نہیں ہوتی مثلا کومن خواب ہے کوئی بتاتا ہوں میں گر رہا ہوں کہیں سے اگرم اٹھا ہو شکر ہے میں نہیں مرا یہ ایک عام چیز ہے ٹھیک ہے نا کومن ہے یہ بات تو سچے خواب جو ہے نا ان کی تعویل کسی ایسے بندے سے پوچھیں جو خوابوں کی تعویل کا ماہر ہو کوئی عالم ہو پھر پتا چلے گا بہرحال پرانے جو لوگ ہیں ان سے آپ مل اسی صورت سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی روح سے کوئی ملوا دے کتاب الروح کا مطالعہ کریں ابن قیم کی انہوں نے اس پر کام کیا ہے اس میں بتایا ہے کہ لوگ اپنے استادوں سے شیوخ سے ملیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ملایا ہے ہمارے بعض شیوخ سے خوابوں میں ایسی بات نہیں کہ ہم نہیں ملے لیکن ہم اس پر دعوے نہیں کر سکتے اس پر دین اور شریعت نہیں قائم کریں گے دین اور شریعت کہاں سے لیں گے اللہ کی کتاب سے شریعت سے لیں گے رسول اللہ سنت اصحاب اہلِ بیت جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کے خلاف اگر فرض کریں شریعت میں پانچ نمازیں پڑھو مجھے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں وابی یہاں ہوں آگے تو مجھے پتا بچھلا پانچ نمازوں کی ضرورت ہی نہیں تھی پتا چل جائے گا آپ کو یہ شیطان ہے یہ شیخ کی شکل میں آو بھئی شیطان ہمارے ماباب کی شکل میں آسکتا ہے تو پھر کیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تو لہٰذا وظیفوں سے نہیں آپ نے کسی کو دیکھنا خواب بالکل ہیں بہت کچھ ہیں میں نے سارے اس کے پر آپ کو باتیں بتا دی ہیں مگر احتیاطیں بہت ہیں بے وقوف کے آگے اس کی تعویل نہیں لے کے جانی عقل مند حکمت والے کسی بندے سے اس کی تعویل پوچھیں اگر ضرورت ہے آپ کو اگر بشارت ہے تو بتا کے لوگوں کو امپریس نہ کریں یہ بھی ریاہ کاری ہے منافقت کا ایک شعبہ ہے اس کے بعد آخری بات کے بزرگ کسی یا اپنے استاد کو یا ماں کو ملنے کا آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے وہ اللہ ہی ملوائے گا آپ کا ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ روحوں کو روحوں سے ملواتا ہے کیونکہ جب آپ سوتے ہیں آپ کی بھی روح ایک عالم میں ہوتی ہے اس عالم میں اللہ ملاقات کروا سکتا ہے وظیفوں سے نہیں یہ کام ہونا دو نفل پڑھیں تحجد پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں اللہ نے اگر چاہا اگر آپ کے عمال اس لائق ہوئے وہ بندہ نیک ہے اور آپ بد ہیں بد روح بنے ہوئے پھر نہیں ملاقات ہوئے آپ نیک کام کریں صالح بنے انشاءاللہ اللہ سے تمنا رکھیں مل جائے گے انشاءاللہ اور خواب خیالی سے بچیں اگر آپ خیالی پلاو بنا کے بیٹھ کے سوئیں گے خواب آنے ہی آنے ایک لڑکا تھا اس نے اپنی شادی کے لئے استخارہ کیا کہتا سفید کمرہ اور وا وا کیا میں نے کہا تم میں وہ پسند ہے نا تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو نا تو میں نے کہا یہی تو تم میں پھر نظر آنا یہی تو تم چاہتے ہو تو اس طرح نا یہ لائن کھینچ لیں کہ جو آپ تخیل بنا کے بیٹھے میں ہیں پھر تو آپ کو خواب روز آئیں گے ایسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز ہی دیکھتے ہیں میں اس پر اب کیا کومنٹس کروں کچھ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں تو وہ ان کا اللہ کا معاملہ اللہ بہتر جانے یا پھر یہ قیامت کوئی پھر راز کھلنا ہے بارالہ ہم اس پہ اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جا سکتے تو میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے بھی دے دیئے حدیثیں الحمدللہ بتا دیئے اس پہ کیا دین کہتا ہے باقی معاملہ سارا ہے اس کا اللہ کے سفرد کریں اس کو بلکل ردی نہ کریں خواب کو سگمنٹ فرائیڈ ایتیسٹ کی طرح اور بلکل وہ بھی نہ بنائیں کہ آپ پوری ایجوکیشن اور کلاسیں بھی خوابوں میں لے رہے ہیں وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے تو truth lies between in the middle of two extremes تو وہ میں نے آپ کو میڈل بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی اور اس میں علماء محققین کا کام بھی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھے خواب دکھائے صالح لوگوں کو ملائے اور ان صالحین کے امام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ و تعالی واللہ وعلم